اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دائنامک ٹینیجرز الحمدللہ آپ لوگوں کا ٹینیج دیکھ کر مجھے اپنا ٹینیج یاد آجاتا ہے لیکن اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ سہول ہوتے ہیں دین سیکھنے کی ہمارے زمانے میں اگر لیکچر سننا ہوتا تھا تو ہمیں میلو دور جانا ہوتا تھا میلو دور کہ فلانے بزرگ آ رہے ہیں ان کا لیکچر سنے تو ہم لوگ بمبئی سے مومرہ تک جاتے تھے لیکن آپ لوگ کہ الحمدللہ نصیب والے ہیں کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے دم فک دریانی کھلائی جاتی ہے اور انٹرنیٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ہومسکولنگ سے دین سیکھتے ہیں ہومسکولنگ سے حفظ کرتے ہیں اللہ نے اتنا آسان دین سیکھنا اس سے پہلے شاید کسی کو نہیں کیا تھا پہلے مشکت والے اور ڈیفکل پیریٹس تھا دین سیکھنے کا آج ہم بات کریں گے ریلیشنشپ بیلڈنگ کا کہ ریلیشنس بنانے کے دس ا ہے مسئول 10 rules for good relations relation تو بنا جاتے ہیں اچھے کہ نہیں وہ important right for good relations اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو لوگوں سے تعلقات بنانے پڑتے ہیں society میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں بورے بھی ہوتے ہیں کھڑوس بھی ہوتے ہیں اور لالچی بھی ہوتے ہیں شورٹ ایمپڑ والے بھی ہوتے ہیں سوست بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں چاہے آپ کے کلاس روم میں آپ دیکھیں گے آپ کے کوشنگ کلاسیس میں یا سکول میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بچے فرینڈس ٹیچر بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں کوئی خڑوس ہوتے ہیں کوئی شٹریٹ ہوتا ہے کوئی ہلنے نہیں دیتا ہے کوئی مجھے کرنے دیتا ہے دنیا میں سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اسلام نے منیشتیسیزم اور ایسیتیسیزم کو کینسل کیا ہے not allowed یعنی کوئی سوچے گا میں سب چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں اپنا گھر بنا کر آرام سے رہوں تو اسلام نے آج کے زمانے میں اسے allowed نہیں کیا آپ کو سوسائٹی میں رہنا ہے اپنے کیریکٹر کے اوپر محنت کرنی آپ لوگوں کا کیریکٹر آپ کیا کر سکتے درست ان کو تو اللہ ہدا دے گا تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے کیریکٹر کے اوپر آپ محنت کریں گے تو آپ نتیجہ پاؤگے آس پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں محنت کی آپ کو کہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول انڈیا میں آئے تھے پاکستان میں آئے تھے یا اندونسیا گئے تھے اسلام وہاں پہنچا کیسے محنت اللہ کے رسول نے اپنے وہاں کی صحابہ کرام نے اپنے اوپر محنت کی اپنا کیریکٹر بنایا اپنا کیریکٹر بنایا اور اس کیریکٹر کو جب لوگوں نے دیکھا دنیا میں تو لوگ ان کو invite کرتے تھے آپ کو پتا ہے خسرو کا جو ایمپائر تھا جس کو پریشن ایمپائر کہتا اس زمانے میں سوپر پاور تھا جیسے آج رشیہ ہے ویسے اس زمانے میں ایران سوپر پاور تھا پریشن ایمپائر آگ کی پوجا کرنے والے تھے ان کی پبلک اپنے گورنمنٹ سے پریشان تھی کرپشن لوٹ فارٹ نہق کا قتل تو جب ان کو مسلمانوں کے بارے میں عرب کی حکومتوں کے بارے میں توحید کیا جب پتا چلا تو انہوں نے مسلم گورنمنٹ کو دعوت دی کہ آئیے آپ ہمارے ملک میں آجائیے اس گورنمنٹ کو ہٹا کر آپ حکومت دیجئے یعنی وہ کیریکٹر تھا مسلمان ہوگا ایک اور قصہ میں آپ کو بتاؤں عام طور پہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو جب ایک آرمی ایک فوج کسی ملک پہ قبضہ کرتی ہے تو کیا کرتا ہے اپنا کلچر ان پہ نافذ کرتا ہے جیسے انگریزوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا تو انگلیس کھول کھول دی تو جب کوئی حکومت یا کوئی فوج کسی بھی ملک کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو اپنا کلچر اپنا زبان ان چیز کو نافذ کرتے ہیں کبھی آپ ایسا نہیں دیکھوگے کہ فتح کی ہوئی قوم یا فتح کی ہوئی فوج نے شکست پائی ہوئی فوج کا مذہب اپنا لیا کلچر اپنا لیا کبھی ایسا پائے گا نہیں پاؤگے لیکن انسانیت کی ہسٹری میں ایک قصہ ہے and you will be shocked ایک ہی قصہ ہے کہ جیتی ہوئی فوج ہاری ہوئی فوج کا مذہب اپنا لیتے ہیں ان کا کلچر اپنا لیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں مانگولز جن کو اردو میں تاتار کہتے ہیں آپ لوگ اردو میڈیم کے آپ لوگ تاتار کی ہسٹری پڑھی ہے جب انہوں نے بگداد پہ حملہ کیا تھا اس وقت ابنے تیمیا ابنے قیم اور ابنے جوزی بڑے بڑے سکولٹس تھے بگداد پہ لیکن تاتار اور مانگولز کی آرمی یہ سی زبردست چنگیز خان حلاقو بڑے زبردست لڑاکو کی فوج چین کے اوپر جو مانگولی آئے وہاں سے ہی آئے ہیں اور کیپچر کرتے کرتے آرمینیا آزرویجان کیپچر کرتے کرتے بگداد تک آگئے ابنے کسیر لکھتے ہیں البدائیوال نہائے میں کہ چالیس سے پچاس ہزار لوگوں کو قتل ایک ہی دن میں کر دیا ایسا قتل ہے ہم کیا سوچو کیا حال ہوگا میں نے ابھی پچھلے اپیسوڈ میں کہا پوری لائبریری جلا دی they wanted to destroy اسلام and muslims finish پھر کیا ہو گیا حلاقو کا گرینڈ سن اپنے آرمی کے جنرل اپنے آرمی کے انڈسٹریلیسٹ اور بڑے بڑے جو elite class ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسلمان ہو گیا فوج کے ساتھ and this is a miracle in the history of mankind کہ شکست خائی ہوئی فوج ہاری ہوئی فوج کے مذہب کو کلچر کو جیتی ہوئی فوج نے اپنا لیا کیوں ایسا ہوا mongols جو تھے وہ ایک قسم کے جھگلی زندگی گزارتے تھے جھگلی نہتے نہیں تھے مہینوں تاک بال لمبے لمبے برش بھی نہیں کرتے تھے اور یہ لوگ بہت کروڑ تھے آپس پہ بھی جھگڑا کر لے چھوڑی چھوڑی بات پہ تلواریں نکالے جب انہوں نے بھگداد پہ قفضہ کیا تو انہوں نے اسلام دیکھا وہاں پہ جو لوگ زندہ بچے تھے انہوں نے اسلام دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سفید کپڑے پہنتے ہیں السلام علیکم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے ہم کیسے اور چھوٹا بچہ ساف ستراب بال بنایا ہوا تیل لگا کر فجر میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دو جنریشن تک انہوں نے سٹڈی کیے کہ یہ بڑے عجیب لوگے ہمارے سیویلائزیشن میں ایسا نہیں ہے ہم تو صرف فتح پہ فتح کرتے جا رہے ہیں حاصل کیا ہو رہا ہے اور یہ سارے فوجیوں اور ایلیٹ کلاس جو تھی ہلاکوں کے بعد کے جنریشن میں یہ لوگ باری کیسے ان کو دیکھتے تھے اور نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایک ساتھ میں فوج مسلمان ہو گئے ہلاکوں کا گرینڈسن مسلمان ہو گیا اس کے ساتھ پر ہی فوج مسلمان ہو گئی اور یہی فوج نے آگے چل کر کروسیڈرز جو یورپین لوگ فلسطین پر قبضہ کی ہوئی جگہ پر جا کر حملہ کرتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور ان کو کروسیڈرز کو وہاں سے نکال دیا تو معلوم یہ ہوا کہ کلچر بہت بڑا دعفہ ہوتا ہے سوسائٹی میں جب ہم رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرے کبھی کبھی ہمارا کیریکٹر ہمارا کلچر دیکھ کر لوگ اسلام کے طرف مائل ہوتے ہیں ہمارے ایک فرینڈ ہے وہ ہمیں بتا رہتے کہ یورپ اور امریکہ میں خاص کر کے انگلینڈ میں انڈیا سے یورپ سے بہت سارے بچے پڑھنے جاتے ہیں چائنہ سے بھی پڑھنے جاتے ہیں انگلینڈ میں تو یہاں ہوسٹل میں رہتے ہیں تو ہوسٹل میں عرب کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اب یہ جو عربی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہجاب کی پابند ہوتی ہے اور پرسنل ہائیجین میں بڑی پکی رہتے ہیں اب یہ جو نون مسلم کلچر میں سے جو لوگ آتے ہیں لیبرلز لوگ آتے ہیں جن کے وہاں پاکی نہ پاکی کا کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا ہے تو جب یہ لوگ ان کی ساپ سفائی دیکھتے ہیں تو یہ اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں ہجاب تو بات کی بات ہے پرسنل ہائیجین اور یہ سب جب پڑی لڑکیاں آپ اس میں ڈسکس کرتی ہیں تو بہت ساری لڑکیاں انگلینڈ میں ہوسٹل میں رہتے رہتے اسلام کو اکسپ کر لیتے ہیں یہ کلچر دیکھتے ہیں یہ کیریکٹر دیکھتے ہیں تو نتھنگ ورکس لائک کیریکٹر اسی لئے اسلام نے جو ہے دشمنیاں رکھنے کے لیے نہیں کہا دوسری قوموں سے اخلاق دیکھا کر اسلام کا جو فیلاو ہوا ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہوا ہے پیپل لاؤڈ دے کیریکٹرز آف مسلم ایڈ دیٹ ٹائم آج ہمارا کیا حال ہے آج مسلمان کے مولے میں کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے ارے تو ان کے بچے رات پر دس دیارہ پجے پیمپو پیمپو گرر بائے کے چلاتے رہتے ہیں تو ہمارا کیریکٹر کیسا ہو گیا کہ لوگ ہمارے مولے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ان کے مولے میں ہم کو گھر نہیں دیتے ہیں مسلمان نے ہمارے والاوٹ نہیں ہے خالی نون ویج کا سوال نہیں ہے ویج نون ویج کا بہت ساری چیزیں ہیں ہمارا کیریکٹر تھوڑا سا ڈان ہو چکا ہے ہم لوگ قرآن کے تعلیم سے دور ہو چکے ہیں ہم نے ریلیشنس بنائے نہیں لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیشنس بنائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو مدینہ سے کیا کیا انہوں نے انہوں نے آس پاس کے کبھی لوگ کو اسلام کی دعوت دی کیریکٹر دکھایا صحابہ جا کر بات کرتے تھے لوگ دیتے تھے یہ کیسے تھا کیسے ہو گیا ایک دم سے زندگی میں تبدیل ہی آگی آج ہم برسوں سے جمعہ خطبہ سنتے ہیں لیکن زندگی میں تبدیل ہی نہیں آتی ہے ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بیٹا کالج میں جاتا نا مسلمان سے دوستی نہیں کھرنا imagine امریکہ کے قصہ ہے کہ ایک کرشن لیڈی تھی اس کا بیٹا فوٹبال کھلنے جایا کرتا تھا فوٹبال بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا تو فوٹبال کس کے ساتھ کھلتا ہے ماما اس سے ان کے ساتھ کھلتا ہوں دو چار مسلم لڑکے بھی ہیں مسلم لڑکے ارے بیٹا سمالنا کہیں وہ ترکو مار نا دے بھی غصے میں آکے یہ تو بھر جنونی ہوتے اس میں ایمیج کیسی تھی مسلمانوں کے بارے میں ماریں گے نہیں تجھ کو بیٹا سمالنا ہے اب یہ ماں پھریشان میرا بیٹا ان کے ساتھ کھلنے چلا گیا ان کی اثرات آ جائیں گے ان کا کیریکٹر آ جائے گا تو یہ تو بھر جنونی ہوتے ہیں ایک ہوا فیلی ہے نا مسلمانوں کے بارے میں جنونی ہے فینیٹکس ہے ایکسٹریمیسٹ ہے اب یہ بچہ ماما کوئی بات ہے ہم لوگ روچ کھلتے ہیں اب ایک دین جو ہے سوچتی ہے کہ میں جا کر دیکھوں یہ بچے لوگ کون ہے جس کے ساتھ میرا بیٹا کھلتا ہے اب جا کر دیکھیں سارے بچے کھل رہے ہیں معلوم کیا پڑے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے اب بیٹھئے اب دیکھ رہے بچے فوٹبال کھل رہے کھل رہے کھل رہے کھل رہی اتنے میں ایک ٹیکسی آتی ہے اس میں سے بڑی عورت اترتی ہے اور اپنی بھاجی بھاجی لیتی ہے اور اترتی ہے تو ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آتا ہے سامان لیتا ہے اس کا اس عورت کے ہاتھ سے گھر تب چھوڑنے جاتا ہے میں چلو ہے وہ میچ چھوڑ کے بھاگ دیا وہ عورت کو گھر تب چھوڑ کے آتا ہے پھر آکر گیم میں پھر لگ جاتا ہے تب تک سب لڑکے ایسے کھڑے ہیں اب وہ آکر کھڑا ہو گیا میچ ختم ہو گی بیٹھے نے اپنے ماں کو دیکھا ماما تم یہ کیسے ہے بیٹھا میں چھوڑا تیرے فرینڈ سرکل دیکھنے آئی اچھا 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 وہ کون ہے وہ جو لڑکا جو تھا وہ ماں گرین ٹی شیٹ میں کھڑا ہے جو اس عورت کا سامان لے کر گیا تو بھلا ماما وہ ہی تو مسلمی لڑکا ہے وہ میرا فرینڈ ہے اب اس کی ماں کو بڑی شرپندی کیوں کی کر رہی سے اتنا اچھا بچہ ہے کھلتے کھلتے ہیں ماں کا سامان لینے بھاگر میں میرے بیٹے کو کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ گھوم مات اس کے ساتھ دوستی مات رکھ یہ فینیٹی کیا اب کہے گا چل اس کی ماں سے ملتے ہیں اب ماں بیٹے دونوں گھر میں کہے ٹاک ٹاک انٹی ہیلو میرے ماما وانٹس ٹو میٹ ہوں اب وہ بہر آتے ہیں بیٹے چائے پیچے سکاف لگا کر گھر میں لے جا کر چائے کافی جو بھی ہے اس کو پیلاتے ہیں وہ عورت خوش ہو گر گھر پہ آتی ہے اور دوسرے دن کھانا کھانے کے ٹائم پہ پوچھتی ہے بیٹا آج عبدال سے کیا سیکھا یہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی خدمت کرے ہمارے گھر میں جب دیکھو تب موبائل کھلتے رہتا ہے بار فوٹبال کھلتے تو وہ بچے کا کریکٹر بس ایک ڈسپلے 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 مسلمانوں کے بارے بھی وہ بچے کے دو چار پانچ منٹ کے پرفارمنس نے اس کا پورا مس انڈرسٹینڈنگ اسلام کا دور کر دیا کتنے سال اس نے محنت کی ہوگی کتنے انٹرنیٹ پر پیجز دیکھے ہوگے اس نے کئی پیجز دیکھے ہوگے کیا کیا پڑا ہوگا کیا کیا ویڈیوز دیکھے ہوگے لیکن وہ بچے کے کیریکٹر نے سب فلاپ کر دیا دشمنوں کی ساری محنت فلاپ ہوگی کرکٹر پلے اس لئے اسلام یہ نہیں کہتا کہ جاو تم الگ جاques компьютier یہ کرو ایسا نہیں کہتا اگل人حنا ہم رہتے ہیں اس ملک میں انڈیا میں ایسے امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ امریکہ میں میPS ریسی چائنا میں جو مسلمان وہ چائنا میں مائنوریٹی رشن میں MAY نوریٹی ہم لوگ مسلمون کے علاوہ جہاں بھی جو مسلمان رہتے ہیں وہ مائنورٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم رشتے توڑ دے سب سے اور آپس میں بھی ریلیشنز بنائے رکھنا ایک تو ہوتا ہے کہ جنرل دنیا سے ہمارے ریلیشن اچھے رہے اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے ریلیشن بھی اچھے رہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا کرم کیا کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے جنٹل کائنڈ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سارے آدم علیہ السلام کے ساری اولاد کو کہا خالی مسلمان کو نہیں کہا کہ ہم نے بنی آدم کے اوپر کرم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل کیا ہے رحمت اللہ العالمین the mercy of all universes نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام انسانوں کے لئے اللہ نے بھیجی ہے یہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے مطلب یہ کہ ہمارا ایٹیٹیوٹ دیگر قوموں کے ساتھ دیگر قوم کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوٹ کیسا رہنا چاہیے اس آیت میں اللہ نے بتا دیا we cannot hate جس طرح سے سورہ نیسہ میں اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی نفرت تم کو انجسٹیس کرنے پر اُبھار نہ دے ہم اسے نفرت کرتے ہیں ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اللہ نے مناہ فرمایا this leads to extremism تو relations بنانا البتہ relations بناتے بناتے اپنا عقیدہ اپنا ایمان کا خیال رکھنے کا ایسا نہیں کہ ہم جو ہے compromise کرنا شروع کر دے ہمارے ایمان کے سب ریلیشنز بنائے رکھنا چاہیے اور ریلیشنز بنانے سے دین کے فہلاو کو رفتار ملتی ہے number one build proper attitude towards others number two do not be dismantled your confidence do not dismantle your confidence by people criticizing you آج ہم جس معاشرے میں جس زمانے سے گزر رہے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ میڈیا کا زمانہ کوئی کونہ میڈیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ مسلمانوں کو نصیت نہ دیتے ہو criticize نہ کرتے ہو کوئی liberal کہتا ہے تو کوئی extremist کہتا ہے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ہجاب مت پہنو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ پڑھائی کرو خالی مذہب کو چھوڑو اس طرح کے الگ الگ مشورے لوگ دیتے ہیں اور اکثر لوگ criticize بھی کرتے ہیں آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں کی باتوں سے آپ کو ذرا بھی مایوس نہیں ہونا ہے بڑی پیاری آیت ہے تم لوگوں سے ایسی باتیں سنو گے اہلِ کتاب سے یعنی یہود عیسائی اور مشرق سے ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے دل میں چوبے گی لیکن اگر تم نے صبر کیا تو یقیناً یہ بہت بڑا فیصلہ ہے معلوم ہوا کہ critics کا ایک وے اگر کوئی آپ کے مذہب کو یا آپ کو criticize کرتا ہے number one is to observe patiently number two ignore the people جاہلوں کو ignore کرو ایک شخص اگر تمہارے مذہب کے بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہے تو آپ اس کو ignore کرو تھوڑو یار اس کو جانے دو یہ ویسے ہی رہ گئے ہیں ignore کرنے سے اگر تم وہاں رکے بات تو تو مہمے ہو گئی تم نے اس کو بولا اس نے تم کو بولا مارا ماری ہو گئی وہ گریب آدمی کی دکان جل جائے گی جو تمہارے ساتھ کھڑا بھی نہیں تھا وہ گریب آدمی کو گولی مار دے گی اس کی دکان جل گئی اس کا سٹیبنگ ہو گیا پرابلم ہو جائے گی اللہ نے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ اس محفل سے get away from this محفل سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے جب جاہل تمہیں خطاب کرے سلام کہہ کر نکل جاؤ پیس سلام کا مطلب پیس جگڑا نکرنے کہہ دو سلام نمبر ثرڈ آپشن اگر کرٹیکس اکیڈیمیشن ہیں یعنی نولیج والا ہے اہل علم سامنے والا اگر نولیجیبل ہے تو اس کے ساتھ نولیج کے لیول کے آدمی بات کر سکتا ہے this is also a good way اب کیا ہوگا یہ تین آپشن ہمارے پاس آگے تین آپشن سے یہ ہوگا کہ ہمارا ریلیشن خراب نہیں ہوگا ان سے they will see our character and they will realize their own character کہ ہم کیسے ہیں اور یہ کیسا ہے اس سے ریلیشن خراب نہیں ہوتے کیونکہ ہم اس سوسائیٹی میں رہتے ہیں ہم سکول میں جاتے ہیں چار بچے مسلمانے کلاس میں باقی کے پچیس بچے نون مسلم ہیں ہم ٹریڈ میں جاتے ہیں چار داڑی والے ہیں چار برکے والے ہیں باقی سب نون مسلم ہیں ہم آفیس میں ہیں ہر جگہ پہ لوگ ملتے ہیں تو اللہ نے ہم کو بتایا ہے ایسے حال میں کہ ہم جو ہے ایک نمبر ون سبر سے کام لے اور اگنور کرے ایسے ڈسکشن سے ایسے کنورسیشن اوٹ کے چلے جاؤ اسلام کا کرنا کوئی بھی کرے یہ جہالت ہے تو جہالت کو کالو سلاما دیکھ تو یہ ہوگا اب جینرل ریلیشنز ہوگا ہے اب ایک انفرادی ریلیشنز سبھی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے پڑاوسی کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے ایک انسان کے ساتھ مذبید میں نمازی ملے اپنے فرینڈز سکول میں کلاس میٹس کوچنگ کلاس میٹس پروفیسرز ان کے ساتھ ریلیشنز رکھنے کی بنیاں تھے سمائل ہم لوگ میں سے اکثر لوگ مسکراتے ہی نہیں ہیں ایسے ہی رہتے ہیں مسکرانا بھلا مشکل محسوس ہوتا ہے اور آج کل کے زمانے میں تو ویڈیوز ٹی وی دیکھ دیکھ کر جوک سن کر بھی ہسنے باتے کسا تھا اچھا جوک تھا لیکن چہرے پہ مسکرات نہیں ہاتے میں نے کہا میں نے کیون کی طرح زندگی بن گئی ہے تو ویڈیو ڈونٹ سمائل سامنے والے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ you are comfortable with him اور وہ آپ کے ساتھ comfortable ہے آپ کا میسیج ہی نہیں آتا ہے اسی لئے جو پبلک سپیکنگ کے بڑے بڑے کورسیز ہوتے ہیں بڑے بڑے مینجرز کو جب تیار کیے جاتے ہیں بڑے بڑے آئی ایس آفیسروں کو آئی ای ایف آفیسر کو جب تیار کیا جاتا ہے کہ آپ فوراں کے ایم بیسی میں جائیں گے ملیں گے آپ دوسروں سو ملو کے سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے مسکراؤ بی چیئر فول اسلام نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے لوگ یہ سب سکھنے کے لئے ہزاروں ڈالرز میں خرچ کرتے ہیں ہزاروں ڈالرز آئی ای ایس آئی پی ایس ایم بی ایس سب سکھنے جاتے ہیں یہ ہی سب سکھاتے ہیں بیلنگ ریلیشنز کنیکٹنگ ریلیشنز بی پی پل یہ ساری چیتیں سکھاتے ہیں ہمارے یہاں موفت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراؤ کر بات کرنا بھی صدقہ ہے it is an act of charity to be smiling towards your مسلم برادر کسی کے ساتھ مسکراؤ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے میں شمار کرتا ہے imagine it سے صدقہ قرآن کی آیت کہ جب کسی کی موت آتی ہے خاص کر کے گنے گھار کی صدقے کی value دیکھا تو ہمیں جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تھوڑی محلت دے میں صدقہ کر کے آمو کیا کہتا ہے صدقہ ہمیں ساری چیز آ جاتی ہے کسی کو مسکراؤ کسی کو دس روپیہ دو کسی کو گاڑی پہ لیفٹ دو بائک پہ کچرے ہٹا دو اس راستے میں تکلیف دے والے کیلے کا چھلکہ ہٹا دو یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہے اب وہ کہتا تھوڑی سی محلت دے میں صدقہ دے کے آؤں ہم کو روزانہ کتنے مواقع ملتے ہیں صدقے دینے کے کتنے موقع ہم گواتے ہیں روزانہ صدقہ دینے کے لیے کبھی راستے میں جاتے کیلے کا چھلکہ پڑھا ہوتا ہے کبھی توفیق ہوتی ہے کہ اٹھا کر بھاجو میں رکھو راستے میں کھلا پڑھا ہو یا کھلے کا چھلکہ پڑھا ہو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ہم اس کو بہت آرڈنیری سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہے اس کو اتنا چھوٹے مت سمجھو یہ بڑی چیز ہو ستی ہے قیامت کے دن ہمارے لیے یا موت کے وقت ہماری بہت ساری تکلیفیں دور کرتی ہے ہمارے ہواں دبائی میں ایک دکان تھی اور دکان چل نہیں رہی ہے درزی کی دکان تھی چار پانچ درزی بیٹھے رہتے تھے اور سیٹھتی بیٹھے رہتے تھا کوئی گرہ کی نہیں آ رہے ایک دن سیٹھنے کا یہ ایسا نہیں چلے گا آپ لوگ نماز پڑھنے جایا کرو زوہر کی اثر کی مغرب کی ایشاہ تو گھر پہ پڑھتے تھے بعد میں جا کر دکان بند ہو جاتے تھے آپ نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرو اور نماز کے بات دکان کے بار کھڑے رہا کرو جو بھی مسلی جاتا ہے یا جو بھی شخص یہاں سے گزرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم سلام کیا کرو تو یہ لوگ کھڑے رہے دکان پہ بیٹھے بیٹھے گپے مارتے ہو سچا کھڑے رہے السلام علیکم شیخ ابھی مسجد میں کتنے لوگ 200-300 لوگ تو نکلتے ہیں بڑی بڑی مسجد ہوتی دوبائی میں ایک دن ایک عرب وہاں سے گزرا سلام علیکم اسے دس نرم کی نکل کے وہ سمجھا کہ غریبہ بھکاریت میں ستکہ مانگ رہا ہے لالا شیخ نہیں چھئے تو بھلا کیوں نہیں چھے سلام کیا تمہیں بھلا ایسے ہی سلام کیا ایسے ہی سلام کیوں کیا بھلا نہیں ہمارے سیٹ نے بھلا کہ دکان میں بیٹھے بیٹھے گپے مارتے اس سچا باہر جا کر مسلمانوں کے ساتھ دعا سلام کیا کرو مسکورہ کر کدھر ہے تمہارا سیٹ اندر گیا یہ تمہارا دکان ہے بھلا ہاں ہمارا دکان ہے بھلا کہ یہ کیا بتا رہے بچے لوگ کہ تم باہر کھڑے رہے سب کو سلام کرنے کے لیے بھلا شیخ کیا کرے گا کوئی آتا ہی نہیں یہ دکان چلنے ہی رہی ہے پیسہ لگایا کم سے کم سلام کریں گے تو صدقے تو دے رہے ہیں ان کو میں سیلے کی دے رہا ہوں پیش آنا یہ صدقہ ہے اب وہ حراب کہتا ہے آپ لوگ کیا درزی کا دکان ہے ٹھیک ہے چلو یہ میرا ایک توپ بناو اب اس نے پہلا گیرہ آیا میزرمنٹ لو اس کا میزرمنٹ لیا بولا مجھے دو توپ بنا کے دیجئے توپ آتا نا جو ہر اب لوگ پہنتے ہیں مجھے بنا کے دو کب بنا کے دو گے تو بولے کہ ہم دو چار دن میں بنا کے دیں گے دو چار دن میں کیسے تم تو سب فرصت میں بیٹے ہو مجھے کل شام تک چھے یہ بنا کر دو دوسرے دن شام کو آ گیا پہناو اب اس نے پہنایا پہنا تو اچھا لگا تیسرے دن معلوم پڑا گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر تھا منسٹری کے آدمی آئے اور پورے وہاں کی جو لوکل پولیس ٹیشن کے دپارٹمنٹس سب کو عید میں جو گورنمنٹ کے طرف سے توپ کا توفہ ملتا ہے وہ پورا آرڈر اس درزی کے دکان میں دیا پورا آرڈر کم سے کم چالیس پچاس لوگ تو ہو گئے چالیس پچاس لوگوں کے عید کے کپڑے انہوں کو سینے کے لئے آرڈر ملتا ہے پہلے ہی کیوں صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تقریف دور کر دی کیا صدقہ تھا اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام انرجی کے ساتھ ہوتی ہے سلام دل سے ہوتا ہے وعلیکم سلام بھی دل سے ہوتا ہے ہم لوگ سلام کیسے سلام علیکم سلام علیکم بھی نہیں بولتے پورا ایسا جیسا اس کو سلام علیکم تھوڑی کہتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں ایسا سلام علیکم ایسا بولنے میں کیا جاتا ہے بھائی تو کوشش کرو کہ سلام کیا کرو meet people with a cheerful face and a smile تمہارا لباس سادگی سے ہوگا you will be wearing simple dress لیکن تمہاری مسکرہت تمہاری personality کو نکھار دے گی that's it انشاءاللہ مزید ڈسکشن ہم اگلے اپیسوڈ میں کریں گے relations بنانے کے لئے دس رول میں سے دو رول ہم نے ڈسکس کیے اس سے پہلے کہ ہمارا اگلے اپیسوڈ شروع ہوگا آپ دیکھیں kindly subscribe to the channel if you haven't till now don't forget it السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی